میں ہوں آپ کا میزوان مونیر سانم صفائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی خوٹی نائی میز نظرین اکرام پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جس میں شریع اور فقیح مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو معاشرے میں ہمارے مسائل ہیں ہم ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نکاح کی برکات اور جہیز کے مسائل کے حوالے سے ہے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مہمان علامہ صاحب زیادہ طاہر منظور مرتضائی صاحب مدرس دارالعلوم زیادہ القرآن راج جنگ اور ان کے ساتھ ساتھ استاد محترم رضا محمد قصوری صاحب عالم دین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہیں اللہ تعالی نے بہت عزت سے نوازا ان کو بہت علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ تو میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ اب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین اکرام نکاح کی برکات بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اب اگر ہم نکاح کو سنت کے مطابق کرتے ہیں تو کوئی مشکلات نہیں ہیں لیکن آج ہم نے جتنے لوازمات نکاح کے ساتھ لگا دیئے ہیں اور جیسی لعنت نے ہمارے معاشرے میں کتنے منفی اثرات چھوڑے ہیں جس کی وجہ سے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ایک بیٹی کے بعد دوسری اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں غریب ہوں گھر کا سر کرنی چلتا میں بچیوں کی شادی کیسے کروں گا کیونکہ ہم نے معاشرے میں جہیز نے جو منفی اثرات چھوڑے ہیں کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے آج ہم اس کی وجہات پڑیں گے علامہ صاحب سے سوال کریں گے اور کسوری صاحب سے بھی میں سوال کروں گا سب سے پر میں کسوری صاحب سے سوال کروں گا صاحب آپ بتائیں کہ نکاح کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک ہماری کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وآسحاب اطمائی مصطفی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سٹی فورٹین نائن کا میں انتہائی مشکور ہوں ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے مجھے دعوت دی تو نکاح کنیادی طور پر دینی اسلام ایک مکمل نظام ہے بسم اور ارشاد ہے اپنے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتون حسانہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی میں انسانوں کی زندگی گزارنے کے لئے پوری کائنات کی زندگی گزارنے کے لئے بہتر انداز میں گزارنے کے لئے ہر موضوع پر ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے بے شک انہی میں سے ایک معاملہ نکاح ہے نکاح کا جو لفظی معنی ہے وہ زم ہو جانا یا جذب ہو جانا ہے مثلا کہا جاتا تنہ کہا تر اشجاب درخت آپس میں کتھم گتھا ہو گئے گھول مر گئے لیکن اسلامی شریعت کے مطابق نکاح دراصل وہ عقد ہے وہ ایک میان پیوی کے درمیان ایسا رابطہ اور مضبوط رشتہ ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت ایک ایسے رشتے میں پیوست ہو جاتے ہیں ایسے رشتے میں بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عزت اور قدر و منظرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کے لئے احترام کا رشتہ بھی بن جاتے ہیں اور اسلام میں اسلام سے قبل چونکہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رائے آپ نے عورت کو مقام دیا اور پھر اسی عورت کو ماں کا مقام ملا اسی عورت کو بہن کا مقام ملا اسی عورت کو بیٹی کا مقام ملا اور سب سے جو خوبصورت اور پیارہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ شاہد ربانی ہے اور قرآن پاک میں نکاح کے بارے میں کئی جگہ اوپر ذکر ہے میں ایک جگہ پھر آپ کو ارز کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ شاہد ربانی ہے فنکی ہو ما تابلہ کم من النساء مسنہ و صلح صلح اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نکاح من سنتی فمن ربان سنتی فلی سمنی کہ نکاح میری سنت ہے میرا طریقہ ہے اور جس نے اسے اراز کیا وہ مجھ سے نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نکاح کرنے کی بدولت ایک وہ لڑکی ایک وہ عورت جس کو ماباک بڑے پیار سے محبت سے بڑی شفقت سے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور پھر جب اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو ایک ایسے مرد کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے ساتھ شریعی رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط اور مستحقم ہو جاتا ہے کہ بعض وقت وہ اپنے ماں باپ کو بھی فراموش کر دیتی ہے کسی فیملی کو فراموش کر دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ نکاح کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہوت سے مغلوب ہو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے اور جو شخص شہوت سے مغلوب نہ ہو اس کے لیے جائز ہے لیکن اگر دیکھیں عورت کا کتنا حقوق اس میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز پر قادر نہ ہو تو وہ پھر جو ہے نکاح اگر نہیں کرتا تو پھر روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت جو ہے وہ اور پھر اس نکاح کی بدولت یعنی وہ مرد جو اپنے لیے کھاتا تھا اپنے لیے کماتا تھا اپنے لیے اٹھتا تھا اپنے لیے بیٹھتا تھا پھر وہی مرد سارا دن مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے لاکے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے کہ میری آج کی یہ کمائی ہے اور تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد باہر کا جو ہے وہ باہر سے کما کر لائے اور عورت گھر میں مرد کی اس رئیت کے مانندے اس حاکم کی مانندے جو اپنے گھر کی نفات کرتا ہے اچھا علامہ صاحب آپ بتائیں کہ نکاح میں اصلا شریع احکامات کتنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فانکفو ماتاو لکم من النساء صدق اللہ العظیم میں بڑا ممنون ہوں منیر حسین مصفی صاحب کا اور آواز سکی فورٹی نائن کا شکریہ کہ ایک بار پھر ہم بڑے اہم مضمون پر گفتگو پرنے کے لیے سب جمع ہو گئے ہیں اور جیسے آپ نے بھی آواز میں یہ بات اشارت ہوا ہی کہ نکاح ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور رضا احمد قصوری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنا رہے تھے کہ یہ ایک نہائیت پاکیزہ اور باہمی محبت کا رشتہ ہے لیکن اس کی ادائیگی میں اور اس کے انعقاد میں ہم نے اس قدر خرافات کو شامل کر لیا اور اس قدر ہم نے اپنے رسم و رواج کو اس میں شامل کر لیا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک متوسط آدمی ہے جو لوگ غریب تو ہر معاملے میں ہی کہہ لیجئے کہ مالی طور پر اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن ایک متوسط آدمی ہے جی جی اس کی زندگی کے جو بڑے بڑے کام ہیں جو زندگی میں چار پانچ بڑے کام اس نے کرنے ہیں ان میں بچوں کی شادی بھی شامل ہوتی ہے جیسے مقام بنانا ایک بڑا کام زندگی کا اور یہ زندگی بھی ایک آت دفعہ ہوتا ہے اسی طرح بچوں کی شادی کرنا بھی کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں جو ہم نے ایک آت دفعہ کام کرنے ہوتے ہیں ان بڑے کاموں میں یہ شامل ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے وہ ہمارے رسم و رواج وہ ہمارے طور طریقے جو ہم نے نکاح کا حصہ بنا دیئے ہیں شادی کا حصہ بنا دیئے ہیں آپ اس کے بعد ان پر عمل کرنا اور ان کے لیے اخراجات اور ان کے لیے پھر انتظامات اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو تانہ زنی ہوگی آپ کی برادری کی طرف سے آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا اصل جو آپ کا سوال تھا کہ نکاح میں اصلاً شریع چیزیں کتنی ہیں مطلب نکاح میں شریع اعتبار سے کون سی چیزیں لازمی ہیں جن کے مغیر نکاح نہیں ہوتا آپ یہ دو تین چیزیں کریں یہ نکاح کی اصل شریع طور پر یہ نکاح کی نکاح کا حصہ ہیں اور اس کے علاوہ باقی ہماری اپنی بنائی ہوئی اور اپنی کھڑی ہوئی ساری چیزیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں نکاح کے اندر اجاب اور قبول ہے اجاب مطلب نکاح کی آفر کرنا آپ آسان لفظوں میں کہہ لیچی اور قبول مطلب اس آفر کو قبول کر لینا ایکسیپٹ کر لینا تو یہ بنیادی دور پر نکاح ہے اجاب اور قبول پہلا حصہ اس کا دوسرا اس کا حصہ ہے وہ گواہان کا موجود ہونا کہ آپ چوری چھپے موبائل فون پر اور یا تنہائی میں مرد اور عورت آپ اس میں نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ گواہ موجود نہیں ہو خیر یہ ایک الک مضمون ہے کہ اس کے معاشر پر کیا مصبت اثرات پڑتے ہیں گواہوں کے موجود ہونے کی وجہ سے نہیں ہوں گے تو کیا منفی اثرات پڑیں گے بھر کیا گواہوں کا موجود ہونا اجاب اور قبول اور تیسرا حق میں یہ چیزیں نکاح کا حصہ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سنت کہا گیا مطلب نکاح پر چھواروں کا تقسیم کرنا سرکار علیہ السلام کی سنت ہے اسی طرح نکاح کے بعد ولیمہ کرنا یہ بھی سنت ہے اور سنت کی یہ شاید کچھ بات عظیم لگے گی کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہم نماز کی سنت کو اہمیت دیتے ہیں ولیمے اور یہ چھوارہ تقسیم کرنا ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے تو اب ہم نے ولیمہ فرضیں اینڈ کر لیا اور ولیمہ تو چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں کہہ رہے جیے کہ وہ شریعت کا حصہ بنتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے واجب اور فرض کا دردہ دیر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے پانچ لگے گے بات بڑی ہوتی ہے یہ بارات کا مسئلہ ہے بارات میں جب جو ہے نا وہ شرطی ہوتی ہے کہ پانچ پانچ چیسے سو بندہ آجاتا اور پھر ان کے کھانے کا احتمام کرنا وہ تو پوری اشفاق آمد کہتے ہیں کہ جی وہ جب کسی برات میں جاؤ نا تو اس پہ اتراز مت کرو آپ پہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے والد نے اس ایک پلیٹ کھانے کیلئے کتنی تبودوں کی ہے جو آپ کھانے اس پلیٹ میں کھانے کہتے ہیں حضرت سر آپ بتائیں کہ رشتہ دیکھنے کے والے سے کیا حکمات ہے اور لڑکی دیکھنے کی اجازت کس حد تک ہے بہت شکریہ مصطفی صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا آج کا بننی کی ایشو ہے جہاں تک لڑکی کا دیکھنے کا تعلق ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے حضرت ابو فریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انساری عوض سے نکاح کرنا جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہا تم نے اس عورت دیکھ لیا ہے تو آپ نے فرما ہے نہیں آرس اللہ میں اس عورت کو نہیں گئے اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ انسار کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس حضرت یہ ہوا کہ عورت کو دیکھ رہا لیکن مصطفی صاحب بہت دکھ بھری بات یہ ہے آج کے دور میں اس چیز کو شریع سے ہٹ کر ایک تماشا بنا لی بیٹی کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح گائب ہیں اس کو دیکھ جاتا ہے شاید مویشی خریدنے میں جتنا کسی کی بیٹی کو اور پھر جب کسی کے گھر بیٹی دیکھ دیکھ لیے جاتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس تین چار چار پانچ کاروں میں جاتے ہیں اور پھر اس گھر میں کھانا کھا کے اور اچھے خاصہ خرچہ کروا کے اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی صلاح کریں گے سوچ کے بتائیں گے تو اس کا مطلب جو گھر والے بڑے آسانی سے سمجھ دیتے ہیں اور وہ لمحہ اس بچی پہ کیا گزرتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اس بچی پہ کتنی ایسی بچی آئیں کہ ایک دیکھنے والا آیا انہوں دیکھ چلے گے کہ ہاں دیکھ بتائیں کہ کوئی جواب پہ دوسرا آیا پہ تیسرا اور یہاں تک کہ بچی چلے یہ بھی بات نہیں ہے کہ چلے جی لڑکا لڑکی اب ان کی شادی تو ہو جائیں ان کو پارک میں بھیج دیں ان کو ہوتل میں بھیج دیں نہیں یہ کتنی اجازت نہیں ہاں اس یہ کسی طریقے سے بیٹی کے گھر میں یا کہیں اور کسی رشندار کے گھر میں اس بچی کو اور میں بچی کو دیکھا بھی جائے تو اس انداز میں دیکھا جائے کہ اس بچی کو یہ احساس ہی نہ ہو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے دیکھنے آئے اور سے معاملات میں کام کرتے ہو کسی بھی طریقے سے آدمی جو بزنس کلاس ڈائیو ایکس پرس پرسکون ماہول آرام دے تیز سر اور محفوظ سرین سرویس شادہ سیرز ہر سیٹ کے سامنے ڈی وی ڈی سہولت اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک قرآن شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈراما اور مووی دیکھیں پرلوچ سفر زکی ڈائیو بس سرویس کے ساتھ زکی برادرز کے سرویس ٹائم قصور سے سلام آباد گاور فنڈی روزانہ تین ٹائم پہلا ٹائم سبح نو بچ کر تیس منٹ پر دوسرا ٹائم دوپہ گیارہ بج تیسرا ٹائم رات نو بچ کر تیس منٹ پر قصور سے ساہی وال روزانہ تین ٹائم پہلا ٹائم سبح آٹھ بج دوسرا ٹائم دوپہ بارہ بج تیسرا ٹائم شام چار بج قصور سے پیسلا بار روزانہ دو ٹائم پہلا ٹائم سبح آٹھ بج دوسرا ٹائم ایک بچ کر پنت آلیس منٹ پر دوپہ میں قصور سیال کوٹ روزانہ سبح آٹھ بج قصور سے ملتان سبح ساتھ بج دوسرا ٹائم دوپہ ہے اڑھائی بج قصور سے بہاول اگر چشتیاں روزانہ سبح سالہ ساتھ بج دوپہ ہے ڈیر بج اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر دس منٹ باز سرویس چاری ہے آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بوکنگ کروائیں فون نمبر 0300 9465 990 زیٹی برادرز ڈائیو بس سرویس شہباستان روڈ کشمیر چوک قصور ایشان کو اور مکتب ناظرین اب ہم علامہ تار منظور مجھے سوال کرتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ جہیز کی شریح حسیت کیا اور یہ جہیز یہ کن پر بنتا ہے لڑکی والوں پر بنتا ہے یا لڑکے والوں پر بنتا ہے جی بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ جہیز کی شریح حسیت کیا دیکھیں آپ شریعت کی کتب کو احادیث کی کتب کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہیز واجب کر دیا گیا یا ضروری کر دیا گیا ہے جہیز کو آپ خلاصہ یہ ہے کہ جہیز محض ایک توفہ ہے کہ ایک باپ یا بھائی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں اس موقع پر وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا انتظامات کرتے ہیں کیا اس کو تہائی فیش کرتے ہیں یہ محض ایک توفہ ہے اور یہ جب تک یہ جہیز توفہ رہا تک تک اس جہیز کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی لیکن جب یہ جہیز توفے سے نکل کر اور یہ رواج اور شادی کا حصہ یا واجب کے درجے میں آیا تو اس کے بعد اس نے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے اب یہاں پر میں ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر یہ بات اس کرنا چاہوں لیکن اس سے پہلے میں سوال کے کس حصے پر بات کروں کہ یہ لڑکے والوں پر بنتا ہے یا لڑکی والوں پر بنتا ہے شریف طور پر دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے بڑی معقول سی بات ہے کہ لڑکا برات لے کے گیا اور دلہن کو اپنے گھر لے کر آیا دلہن برات لے کر نہیں آئی دولے کو اپنے گھر لے جانے کے لیے لڑکا لڑکی کو اپنے گھر لے کر آیا کمرہ لڑکے نے بنوایا وہ گھر لڑکے کی ملکی جاتا ہے وہ اس گھر کا مالک اس گھر کا انتظام انسرام بجلی کا بلگیس تمام قسم کی سہولیات لڑکا برداشت کرتا ہے تمام قسم کی اخراجات لڑکا برداشت کرتا ہے تو اب مجھے بتائیں کہ آپ جس لڑکی کو درہن کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں کہیں جی آپ آئیں درہن سے میں ایک مثال کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ درہن سے آپ کہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں رہنے کے لیے البتہ اپنا سازو سمان سارہ رہنے سانے کا خود ساتھ لے کے آجے گا بیڈ اپنے گھر سے دیکھ آجے گا برطن اپنے گھر سے دیکھ آجے آئیں ہمارے گر رہیں گی آپ میرے گر رہیں گی میری زیر کی فالت آپ کے نان نفقے کا میں شریعہ طور پر ذمہ دار ہوں گا لیکن برطن چمچے پلیٹیں ساری آپ نے اپنے گھر سے جب ہم اپنے گھر لے کر آرہے ہیں لڑکے کے گھر لڑکی آکے رہ رہی ہے تو جو گھر کی ضروریات ہیں گھر کا ساز و سمان ہیں وہ پھر لڑکی کیوں لے کر آئے ہاں اگر اس کے والد ہیں توفہ تم اس کو دیتے ہیں تو میں پہلے ارز کر رہوں کہ نجائز یا حرام نہیں آپ اس کو کہیں گے ٹھیک ہے توفہ لیکن توفہ پر اطراز نہیں ہوتا توفہ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی توفہ وہ تو دینے والے کی رضا ہے وہ کتنا دیتا ہے کیسا دیتا ہے کس قدر دیتا ہے وہ سارا محام ہے لیکن جو ہمارے ہاں محور بن چکا ہے وہ محور نہائیت نگفتہ بھی ہے اور اللہ تعالی ہمارے قوم کو ہدایت ادا فرمائے یہاں صرف ایک منٹ مجھے آپ دیجئے میں چھوٹا سا ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ نے حضرت سجدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ آپ کو جہیز کا سمان لے کر دیا تھا تو جہیز دینا گویا کہ سرکار علیہ صلی اللہ کی سنت ہے تو میں اس حوالے سے یرز کروں گا کہ ہمیں اس روایت کو مکمل پڑھنا چاہئے اور اس کا پورا پسے منظر پڑھیں اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی جو پوزیشن تھی سرکار صرف ایک بیٹی کے باپ نہیں تھے بلکہ سرکار حضرت علی رضی عنہ کے بھی کفیل تھے یعنی حضرت علی رضی عنہ وہ بھی سرکار کے زیر کی فالت تھے آپ ایک انداز میں یوں کہہ لیں کہ جس طرح آپ سیدہ فاطمہ تزہر رضی عنہ کے باپ تھے اسی طرح آپ حضرت علی المرتضی کے بھی کفیل تھے اور اس کے بھی سرپرس تھے تو وہ جو سمان خریدا گیا ہے آپ ریوائیتیں پڑھ کے دیکھیں وہ جتنا سمان خریدا گیا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی سمان خریدا جہیز تھا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خریدا گیا گرچے سرکار علی صلی اللہ خریدا ہے سوری صاحب آپ بتائیں کہ اس زمانے میں جہیز نے جو معاشرے پر منفی اثرات مرتب کی ہیں سوال صاحب یہ جو سوال ہے دکھ سعودہ کیا جاتا ہے اپنے بیٹے کا جو بیٹے کا والد ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لئے جہاں سے رشتہ لوں وہاں سے مجھے اتنا کچھ ملے کہ میری ساتھ پشتے بیٹھ کر آ رہا ہے اور یہ بڑی تقریز بات ہے اور اکثر برائیوں کی جڑ بھی یہ ہے زرا بیٹا پڑ گیا تھوڑا سا پڑ گیا تو وہ کہتے کہ نہیں جی اب تو میرا یہ دوست ہو کہتے تھے ان کا بیٹا جو ہے ماشاء اللہ وہ ایمیس سی کر گیا تو میں اس بچے کو رشتہ کر رہا لیکن یہ تو میرا بلینک چیک ہے اس چہیز کی رونمائی وہ برائی بیٹی وہ اگر والدین اپنی بیٹی کی ضرورت کے مطابق وہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور جس کو آسانی سے والدین افورڈ کر سکتا ہے اگر ایسی چیز دے بھی دے تو کوئی اس میں ہرش نہیں ٹھیک جی بنیادی طور پر یہ حق بیٹی والوں کا ہے اس کے خامد کا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے مکان بھی بہیہ کرے اور یہ بریادی اس پر حق ہے اس پر لازمی ہے کہ جب وہ شادی کرنے سے پہلے اتنا اعظام تو اس کی بیوی آ کر بیٹھے اس کا اپنا کبر ہو اس کا اپنا کچن ہو جہاں وہ اس میں آدمی بیوی اپنے آرام سے رہ سکیں یہ ضروری چیز ہے لیکن آج کے دور میں جو لانت بڑھ چکی ہے کہ اچھا جی کیا جی اب جو وہ عورتیں آ جائیں گی ابھی دلہن ادھر بیٹھی اس ہی کم بیٹھی اچھا اس میں ٹی اچھا تھا میں جانتا ہمارے اس علاقے بڑی مشہور شکسیت ہیں جی تو ان کی بیٹھے کی شادی ہوئی امین پی لیویل کے بندے تو جب شادی ہوئی تو وہ لڑکی آکر بیاء کے آئی تو آکر اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ اممہ یہ جو آپ کہاں گاڑی آکر نیچی نیچی سی گاڑی ہیں ہم تو اچھی گاڑی ہم 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 نے اپنے گاؤ سے کہاں کہ میٹی ہے کہ اچھا چلیں پھر یہ دو تین گاڑی ان کو بیش کریں بڑی ان دنوں پیجارو کو بڑا روائل پر چلیں ہم پرانی پیجارو گاڑ تو یہ جب بچی ظاہر ہے گھر سے لے کر آئے گی جی جی وہ کیا خدمت کرے گی ساز جب اس کے ذہن میں یہ بیڑ میرا ہے اس میں اسی لگا ہوئے میرا ہے یہ جو بہتر استعمال ہو رہی ہیں میرے ہیں اور پھر وہ خامد خامد کہتے تمہارا ہے کیا تمہارا ہے کیا گھر کا محول خراب اس کی نکال جا سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑنے وعدے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان زندگی مسلمان گزار سکتے ہیں سب سے زیادہ پر سکون زندگی مسلمان گزار سکتے ہیں ہمیں اپنے مسائل میں کوئی لمبی چوڑی باتیں اور لمبی جوڑی کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے قصوری صاحب نے آیت پڑی قرآن پاک اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے نمون حیات بنا کر پھیجائے تو سرکار علیہ السلام کی زندگی جب ہمارے سامنے ہے آقر علیہ سلام کا قول فعل کردار گفتار ہر چیز جب ہمارے سامنے ہے تو میرے خیال مسائل کے حال کے لئے ہمیں کوئی لمبی جوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں صاف سی بات ہے کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ ہوتے رہیں ہمارے مسائل کم نہیں ہوں آپ دیکھ لیتی آج سے بیس سال پہلے جو شادیاں ہوئیں ان کے ان شادیوں میں جو مسائل تھے اور آج جو ہو رہی ہیں ان میں مسائل بڑے ہیں یا کم ہوئے تو ہم جس تیزی کے ساتھ ہم رواج پرستی کر رہے ہیں اگر ہم اسی سورت کے ساتھ اسی تیزی کے ساتھ سنت پرستی کریں مطلب سنت کے پیر بھی کریں تو ہم بتدریج اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں اور یہ ایسا ایسا ہمارے مسائل کم ہو جائیں گے اور پھر ہماری زندگی وہ خوشگوار زندگی بن جائے گی جسے آج کل ہم صرف تجبہ میں موجود ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف نکاح کو سنت طریقے کے مطابق کرتے ہیں میں ایک دن گھر بیٹھے یہ حساب کر رہا تھا تو تقریبا میرا یہ خیال ہے کہ ایک مناسب نکاح یعنی شادی ہم چالیس سے پچاس ہزار پہمے کر سکتے ہیں اور اگر کتنے رفعوں میں ہم ایک بچے کی شادی کر سکتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شادی تو ہمارے لئے بوز نہیں ہے نکاح کتنا آسان ہو جائے گا اب نکاح جب آسان ہوگا تو پھر زنا مشکل ہو جائے گا اور ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا مختلف قسم کے لوازمات اس اور طلاق تک نومتیں آ جاتی ہیں بہر کیف ہمارے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لئے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں سرکار علیہ السلام کی مبارک کو دیکھیں سرکار کی حجات تجیبہ کو دیکھیں ہمیں اپنی زندگی کا حل مسئلہ کا حل اس میں نظر آ جائے گا اس پہ پیدا کر رہے ہیں یہ واقعی حقیقت آ ایسے لوگ بھی آج کے دور میں مجود ہیں جو شریع طریقے سے نکاح کرتے ہیں یعنی کہ سارے جو شادی کا برٹن ہے وہ لڑکے پر ہوتا ہے ہمارے دوست پتھان کوئٹا میں رہتے ہیں انہوں نے شادی پر دعوی دی تو ہم نے سے پوچھا کہ آپ کی شادی کیا طریقہ کر ہوتا ہے تو وہ علماء صاحب بتانے لگے کہ ہماری طرح سے جو برات جائے گی لڑکا لے کے جائے گا برات تو لڑکے نے جتنی برات لے کے آنی ہے تو جو کھانا برات نہیں کھانا ہے وہ لڑکے پیسے دینے اس کے ٹھیک ہے تو آگے ولیمہ بھی لڑکے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو لڑکی والے کو ہم پوچھیں گے کہ صرف ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کو بقیدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں نے صرف کپڑے جو کپڑے بگر ہیں وہ انہوں نے دینے اپنی بیٹی کو تو باقی سارے جو ذمہ داری ہیں وہ لڑکے کی ہیں تو میں ایک ذاتی طور پر بھی ایک دوست کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی بھی منع کی تھا کہ ہم یہ بھی بنا لیں گے لیکن وہ اپنی مرزی سے لگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لوگ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نگاہ کریں تاکہ یہ نگاہ عام ہو جائے اور زنا علامہ صاحب فرمارے تھے کہ یہ مشکل ہو جائے بریک کے بعد ناز سنیں گے ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ننے ملے سنا خان موجود ہے محمد آف 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 زیکی برادرز کی فخریہ پیش کش بزنس 300 9465 990 زیکی برادرز ڈائیو بس سیویس شہباس کشمیر شاک قصور اشان کو ہمارے ساتھ بہت ننے ملے سنا خان موجود ہے بہت پیاری آواز میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ محمد آف 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 ہمارہ آف 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 وصل ملکہ یا حبیب اللہ سرطبہ ہجاب آپ ہیں پھر بھی لا جواب آپ ہیں سرطبہ ہجاب آپ ہیں پھر بھی لا جواب آپ ہیں اور عرش بھی ہو جیس کے زیر پا 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 آقا وہ نواب آپ ہیں آقا وہ نواب آپ ہیں سرطبہ ہجاب آپ ہیں پھر بھی لا جواب آپ ہیں اور گل کی پنکھڑی نے یہ کہا میرا بھی شباب آپ ہیں میرا بھی شباب آپ ہیں سرطبہ ہجاب آپ ہیں پھر بلا جواب آپ ہیں اور حسین ہے جو دل میں دوست ہو 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 پھر تو کامیاب آپ ہیں پھر تو کامیاب آپ ہیں سرطبہ ہجاب آپ ہیں پھر بلا جواب آپ ہیں اور ہونا جا گروب حاکم ہونا جا گروب حاکم ہونا جا گروب حاکم ہونا جا گروب حاکم ہم 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 اے سرطبہ ہجاب آپ ہیں پھر بھی لا جواب آپ ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے اندازمینا تیرسل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے جی ناظرین یہ تھا مہراج کا پروگرام جو ہم نے جہیز کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے گفتگو گی انشاءاللہ ہم اگلے پیر کو ملیں گے آپ آپ سے دوبارہ گفتگو کرنے کے ایک نیٹ اوپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ